کانگریس کمیٹی زلہ بڑھگام یونٹ کے صدر انجنئر مزفرڈار نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بالخصوص غریب عوام کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں جمہوری قدریں پامال ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے خائد راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ مکمل کی اس کے بعد نیا یاترہ کا آغاز کیا گیا ہے دیکھیں جو یہ بھارت جوڑو نیا یاترہ ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہمارا ہوا تھا وہ کنیا کماری سے کشمیر تک ہوا تھا تو اب جو اسٹ ویسٹ اس سائیڈ کا تو ابھی گئے نہیں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے آپ شروع کریں تو اب ہماری یاترہ وہاں سے ہی ہو رہی ہے یہ اور یہ نیا یاترہ ہے نیا یاترہ یہ یہ نیا ہے کہ یہاں صرف نیا ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے یہ سارا ہے جیسے کہ انیمپلائیمنٹ بہت ہے ان کو نہائی دینے کی ضرورت ہے جو بے روزگار بیچارے ہیں اور مہنگائی اتنی ہے اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے وہ نہائی دینے کی ضرورت ہے اور بھی بہت سارے مدے ہیں کسانوں کے مدے ہیں کسان آتم ہتھیا کر رہے ہیں کسانوں کی بات نہیں سنی جاری ہے مطلب یہ کہ کسی کی بات نہیں سنی جاری ہے ڈیموکریسی کو روندہ جارہا ہے تو وہ ڈیموکریسی بچانے کے لیے بھارت کو تو ہم نے جوڑی دیا تھا تو جو بھارت جوڑو یاترہ تھا وہ تو ہم جوڑے تھے آپ نے دیکھا اس کا افیکٹیوی جیسے کہ ووٹ شیرنگ ہمارا جو تھا وہ چار کروڑ ایک نئے علاق کانگریس کا تھا اور جو بی جی پی کی ووٹ شیرنگ وہ ہے چار کروڑ اسی علاق یعنی کہ ہم تو بہت اپ ہو گئے ہیں تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کئی پہ نیای نہیں ہو رہا ہے اسی اسنا میں ہمارے جو مانئے راہل گاندی جی کی یہ یاترہ ہے تو لوگ جڑ رہے ہیں اچھی طریقے سے دل سے لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریسرکار سینٹر میں بھی آئے ان کو تو یہ پھر پتہ ہوگا کہ وہ ای وی ایم جو ہے ان کا گڑھ بڑی کر رہے ہیں تو ان کو پھر اسی اسنا پہ وہ کہہ رہے ہوں گے لیکن اگر وہ گراؤنڈ پہ دیکھیں گے جو لوگ دکھ رہے ہیں جو ووٹ شیرنگ دکھ رہی ہے اس سے تو صاحب ظاہر ہے کہ کانگریس اب بہت ہے بی جے پی سے اوپر ہے لیکن جہاں تک سوال ہے ای وی ایم کا ای وی ایم کو ہٹایا جانا چاہے تب جا کے بی جے پی کو اپنے اوقات یاد آئے گی کہ بی جے پی کیا ہے ہمیں وہ بھارت چاہے جس میں ہر ایک ہندو مسلم سی قسائی ایک بن کر رہے ایک اپنے دیش کا سوچے دیش کو آگے لے کے جائے اور جو کانگریس کے دور میں ہی جو اٹمی کا طاقت جو حاصل ہے وہ تو ملب انڈیا کا جو ہے وہ تو کانگریس کے دور کا ہی ہے بلکل پورا ہمیں وشواس ہے کہ چوبیس میں اسی جو اپریل میں الیکشنز ہونی جا رہی ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ کانگریس کی سرکار سینٹر میں بھی ہوگی اور ہمیں پورا یقین ہے یہاں کے لوگوں پہ جتنے گاؤ بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کو کشمیری لوگوں کو دیا ہے اور یہاں سے یہاں کا آرٹیکل چھینہ گیا اور وہ بھی صرف اس کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے چھینہ کیے وہ پورے ہندوستان میں الیکشن لڑے اسی مودے پہ یہی مودہ بنائیں لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا اس کو اور یہاں کے لوگوں کو بھی کیا فائدہ ہوا فائدہ کچھ نہیں ہوا زیرو ہے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم سے جو چھینہ جا رہا ہے مہنگائی اتنی ہے بے روزگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے کسی ایک آپ دیکھیں بجلی سمارٹ میٹر لگائے گئے جو گریب بیچا رہا ہے کہاں سے وہ پیس لائے گا آپ دیکھیں بجلی کا جو ٹیرف ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ یہاں سے خزانے لوٹے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بی جے پی گراؤنڈ لیول پہ کئی پہ نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو مذہب کا یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہ بالکل انیکسپٹبل ہے یہ قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی